موسیقی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آئے ہیں پرانی انارکری لاہور میں اور یہاں پر ہم آئے ہیں کوئٹا نمکین ہوتل تو سنائے جی یہاں کی جو نمکین کڑائی ہے وہ بہت مشہور ہے اس کے علاوہ دنبا کڑائی یہاں پر بہت زیادہ فیمس ہے تو ہم یہاں پر آئے ٹرائی کریں گے دنبا کڑائی اور انشاءاللہ آپ کو ساری ویڈیو جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ دنبا کڑائی کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور اس کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ماشاءاللہ ہم دنبا کڑائی یہاں پر بنانا شروع کر رہے ہیں تو یہ پہلے آئے کے اندر بھائی نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں آپ نے ادرک اور سبز مرچ ادرک اور سبز مرچ جو ہے وہ آئے گرم کر کے اس میں ڈالتی ہے کیونکہ رش ہوتا ہے اور اس وقت گوشت کو کھلانا اس میں ٹائم لگتا ہے اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہاف پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے اس میں ٹماتر ہیں صرف ٹماتر کے ساتھ بوائل کی ہے گمبا بوائل کرنے کے بعد یہ انہوں نے رکھ لیا اور اس کے بعد اب یہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس میں ٹماتر کے علاوہ بھی کچھ ڈال ہے اس میں ادرک اور سبز مرچ کا بتا رہے ہیں کہ گرینڈ کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہوا ہے لک جو ہے وہ دیکھیں آپ اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے رابردست امیزنگ آپ گھر میں بنانا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ آپ نے لسن ادرک اور ٹماتر کے ساتھ اس کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے ادرک اور ہری مرچ کو پیاز کے اندر فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیزنگ جسم کی لک اس میں سے نکر رہی ہے یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ کیا چیز ہے یہ زیرہ اور مرچ مسائل ہے زیرہ ہم نے اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالے گا اس کے علاوہ کالی مرچ کلے گا جو بھی کالی مرچ جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد اس میں ایڈ کریں گے لک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی زبردست قسم کی نکر رہی ہے تو یہ اس میں دہی ایڈ کی ہے تقریباً ایک کپ کے قریب تماتر کا ذائقہ بدلانے کی تماتر کا ذائقہ کہہ رہے ہیں کہ جب دہی ایڈ کرتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ دہی ایڈ نہ کریں تو اس میں تماتر کا صرف ٹیسٹ آ رہا ہوگا کیونکہ کڑائی کو اس کا ٹیسٹ سے محروم کرے گا ملکہ کھٹا ہے تو اس میں کھٹا ہے کھٹا ہے دانے دار کھٹا ہے کھٹا ہے کھٹا ہے یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے موسیقی ماشاءاللہ کڑائی ہو گئی ہے تیار اور اب اس کی ہو رہی ہے گارنشنگ گارنشنگ پہ یہاں پر ڈالا ہے جی بری کٹا ہوا ادرک اور تھوڑا سا پودینہ تو اب دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں تاکہ پودینے اور ادرک کا تھوڑا سا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر مزید آ جائے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسی طرح سے مزیدار قسم کی دمبا گڑائی اپنے گھر پر بھی لازمی ٹرائی کریں گے اور اس کی لک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں کتنی ماشاءاللہ زبردست قسم کی بنی ہے تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور کومنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کس طرح کی لگی ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی